اسلام پرینڈز آج کی بیڈیو میں ہم بات کریں گے موسیل فروغ قتل کیس کی فل سٹوری کے بارے میں کیس کی فل سٹوری کیا ہے یہ سب کچھ کیسے ہوا موسیل فروغ کی موت حاصل تھا یا قتل موسیل فروغ کے گھر والے پرویس کی کاغردی سے کیوں مطمئن نہیں ہے موسیل فروغ کی موت کے پیچھے کیا حقائق ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اگاہ کریں گے قاتل کے جو ورسہ ہیں ان کا کیا کہنا ہے اور ساتھ ہی جو مقتول ہیں ان کے ورسہ ہیں ان کا کیا کہنا ہے ان ساتھ پہ آج بات کریں گے لیکن اس سے بہلے اس چینل پر جو دوست نئے آئے ہیں تو اس چینل کو فوری سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل نوٹوشن کو آن کر لیں تاکہ آپ انہیں اپ ڈیٹ ملتی رہے جی تو فرد اگر پولیس کا موقع سامنے رکھا جائے تو پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ایک حادثہ ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا موقع پولیس کی جانب سے آ رہا ہے ایسا ساتھ وہ یہ ہی ہے کہ وہ اس نے خودکشی کی ہے لیکن جو اس کے ورسہ ہیں جب ان سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ پولیس اس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے یا پھر یہ کسی سے ملی ہوئی ہے یا پھر اس کے اوپر دباؤ ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا بیان دے رہی ہیں لیکن جب ہم جائے وگوہ پر پہنچے اور وہاں پر دیکھا تو وہاں میں جو صورتحال نظر آئی تو ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے وہاں کی صورتحال کے مطابق جو فلیٹ تھا وہ چھے مزلہ تھا اور اس پر ان لوگوں نے دو فلیٹ کریں پر لیے ہوئے تھے تو جو اوپر والا فلیٹ جہاں سے یہ کیا جا رہا ہے کس نے کود کر خودکشی کی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے آگے ایک گرل لگی ہوئی ہے جہاں سے ایسا طبق نہیں آتا کہ خود گرا ہو لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر خود کودنا چاہے تو وہاں سے کود سکتا تھا لیکن وہاں پہ مجود جو سی سی ٹی فوٹیج ہے اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس سے بھی ابھی تک کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آسکی کوئی ایسی فوٹیج سامنے نہیں آئی جس سے یہ کہا جا سکے کہ اس نے کود کر جان دی ہے تو اس سے یہ سارا معاملہ جو ہے ابھی تک مشکوک ہے اس سے کوئی بات بھی کلیر نہیں ہوئی کہ اس نے خودکشی کی یا پھر وہاں سے اس کو گرائے گیا ہے لیکن جو پولیس کا موقف تھا وہ یہی تھا کس نے خودکشی کی ہے اور اس کے بارے میں اس کا جو کاتل تھا جب ان کے ورسات سے بات کی گئی تو اس کے بھائی کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایسا کیوں کریں گے کیونکہ ہمارے اپنے علاقے کا اور ہمارا بھائی تھا اور ہمارا دوست بھی تھا تو ہمیں کوئی ایسی بات نہ کی ہے اور انشاءاللہ ہمیں اپنے داروں پر دروسہ ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے اور ہمارا بھائی بری ہو جائے گا اگر ہمارے بھائی نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو ہم انشاءاللہ پوری سپورٹ کریں گے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے قاتل کے بھائی کا کہنا تھا کہ میری جب اپنے بھائی سے بات ہوئی میں نے اسے جب پوچھا ہے تو اس نے مجھے یہی بتایا کہ ہم تیسرے فلیٹ میں تھے اور وہ پانچ میں منزل پہ تھا اور جب نیچے پولیس آئی تو میں نے اس کو آگاہ کیا کہ پولیس آگئی ہے تو اس کی کچھ دیر بعد یہ واقعی ہوا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ سب کچھ یہ انہوں نے plan murder کیا ہے اور اس میں جو ملوث ہیں اس کے دوست ہیں یہ اس کے دوست ہیں اس کو گھر سے لے کے گئے ہیں اور ساتھ وہاں لے کے گئے ہیں اور اس کے بعد وہاں جا کے انہوں نے اس کو قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد اوپر سے انہوں نے اس کو نیچے پھینک دیا ہے تاکہ یہ ایک خودکوشی ظاہر ہو لیکن اس کو اس کے دوستوں نہیں قتل کیا ہے جب ان کے ورساں سے اس بات کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایسی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک جوئے کی رقم ہارے تھے جس کی وجہ سے ایسا نے کیا تو جب انہیں مزید تفصیلات پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ جس دن اس کی حلاقت ہوئی تو اس سے ایک دن پہلے جب شام کو یہ میچ ہو رہا تھا تو اس کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ میچ ہار جائیں لیکن مصر فروق نے یہ کہتے ہیں انکار کر دیا تھا کہ یہ میرے عزت اور بیسٹی کا سوال ہے تو میں اپنے علاقے کا نام خراب نہیں کر سکتا اور یہ میچ میں نہیں ہاروں گا تو جو اس کے دوستے انہوں نے اس کی مخالفت میں پیسے لگائے ہوئے تھے کہ یہ ہار جائے گا اور انہیں یہ سوچ رکھا تھا کہ ہم محسن کو کہیں گے کہ وہ ہار جائے تو وہ ان کی بات مان لے گا اور میچ ہار جائے گا اور اس طرح یہ پچیس لاکھ رپے جو کہ وہ بھرسہ کا کہنا ہے ان کے مطابق پچیس لاکھ رپے یہ جیت جائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور محسن فروغ وہ میچ جیت گیا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پچیس لاکھ رپے کا نقصان ہوا اور انہوں نے اس سے بدلہ لینے کی خاطر اس کو اس طرح وہاں لے جا کر قتل کر دیا لیکن ان صاحب کے بارے میں جب پولیس سے اس چیز کا موقف لیے گیا تو پولیس کا کہنا تھا کہ ہم نے اس بندے کو پکڑا اور اس سے پوری پوشگاش کی ہے تو اس سے جو تفصیلات سامنے یہ ہیں تو اس کے مطابق اس کا یہ کہنا تھا کہ اسے والی بال میں کوئی شوق نہیں ہے اور نہ ہی وہ والی بال پہ جوا لگاتا ہے ہاں وہ کرکٹ کو پسند کرتا ہے اور کبھی کبھار کرکٹ پہ جو ہے وہ پچاس ہزار یا ایک لاکھ تک کا جوا کھیلتا ہے لیکن والی بال کا اس سے پوری جنا شوق ہے اور نہ ہی اس پہ وہ جوا کھیلتا ہے یہ جو موقف تھا یہ پولیس کی جانب سے سامنے آیا تھا لیکن جو ورسہ ہیں وہ اس کی تدید کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ